اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نور مجسم پر کے جو بے دل کے دل میں رہتا ہے دوستو آج کا یہ خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جنگلی شیروں کی آپ کے ساتھ ملاقات کا ہے یہ کیسے سرور کائنات تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لئے جنگل کے درندے یعنی کے شیر بیتاب تھے بے شک دوستو یہ واقعہ ایک مختصر واقعہ ہے لیکن انشاءاللہ اگر آپ پورا یہ واقعہ سن لیتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی ضرور تازہ ہوگا ذوق خطیب نامی کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت حلیمہ سعادیہ کے گھر مبارک میں موجود تھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعادیہ سے فرمانے لگے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لئے جانا چاہتا ہوں دراصل حضرت حلیمہ سعادیہ کا بیٹا بکریاں چرائے کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ بھائی بنتا تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لئے جانا چاہتا ہوں حضرت حلیمہ سعادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگی بیٹا تم بہت نرم و نازق ہو میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کروں جنگل میں جنگلی درندے ہوتے ہیں ان کا خوف خود اپنے جسم کو مضبوط جھاڑیوں سے بچا کر تنگ راستوں پر گزرنا پڑتا ہے اور دھوب کی شدت بھی بہت ہوتی ہے میں نہیں چاہتی کہ میرا لخت جگر میرا نور نظر ان سب مشکلات کا سامنا کرے تم یہی میرے پاس گھر میں رہو میں کسی بھی قسم کی تکلیف گوارہ نہیں کر سکتی کہ وہ آپ تک پہنچ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر حضرت حلیمہ سادیہ سے فرمانے لگے لیکن امی جان مجھے بھی شوق ہے کہ میں بھی بکریاں چرانے اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں جب میرا بھائی سب مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو میں بھی سامنا کر لوں گا خیر حضرت حلیمہ سادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اس لئے حضرت حلیمہ سادیہ نے آپ کو بکریوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے ساتھ سیر فرماتے تھے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے ساتھ جنگل کی طرف چلے گئے کچھ دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ بھائی کے ساتھ جاتے اور بکریوں کے ساتھ سیر فرماتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ نے آپ سے فرمایا بیٹا بس اب تمہارا شوق پورا ہو گیا ہے اب میں نہیں چاہتی کہ آپ میری نظروں سے دور رہو آپ یہیں میرے ساتھ میرے گھر میں رہو اب کی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ سادیہ کی بات مان لی اور آپ نے بکریوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ایک دن دو دن تین دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے ساتھ نہیں گئے تو چوتھے دن حضرت حلیمہ سادیہ کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا اور آ کر کہنے لگا امی جان ہماری ایک بکری کو جنگل کے ایک شیر نے اٹھا لیا ہے اور اب تک وہ اسے چیر پھاڑ چکا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے آؤ امی جان ہم جنگل میں جاتے ہیں اور شیر سے بکری واپس لے کر آتے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ حیران ہو گئیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجہ نبوت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ بغیر کچھ کہے آپ کے ساتھ چل پڑی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حلیمہ سادیہ جنگل میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگل میں کھڑے ہو کر آواز لگائی اے جنگل کے شیروں میرے گھر کی بکری واپس کر دو ابھی نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ جنگل کے تمام شیر آپ کے سامنے آ گئے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے شیروں سے پوچھا کہ تم نے آخر ہماری بکری کیوں اٹھائی تھی تب ہی ایک شیر کو اللہ تعالی نے زبان دے دی اور وہ بول کر کہنے لگا حضور آپ بکریوں چرانے آتے تھے اور آپ کا دیدار ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہم بھی درختوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کے رخِ انور کا دیدار کر لیتے لیکن آج چوتھا دن ہے آپ بکریوں کے ساتھ نہیں آئے اس لیے ہم آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے تب ہی ہم نے سوچا کہ اگر آپ کا دیدار کرنا ہے تو ہمیں حضرت حلیمہ سادیہ کی بکری کو اٹھانا ہوگا بس حضور اصل مقصد تو آپ کا دیدار تھا یہ بکری تو ایک بہانہ تھی سبحان اللہ بے شک دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالی نے کائنات کی ہر چیز کے اندر رکھ دی ہے سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت